رامبن شیپ ہیزبینٹری آفیس کوہباغ میں شیپ ہیزبینٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈی ڈی چیئر پرسن ڈاکٹر شامشاد شان صاحب کے ہاتھوں سے لے رامبن کے مختلف لاغس کے کچھ لوگوں میں بیڑوں کے لیے پچے کے حساب سے کچھ لوگوں کا نام سیلیکٹ کیا گیا یہاں مختلف لاغس سے آئے ہوئے لوگ نے شیپ ڈپارٹمنٹ پہ لگایا الزام اور نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈپارٹمنٹ نے گریب لوگوں کے ساتھ نانصافی کی ہے اگر پوری ڈسٹک میں صرف چودہ یونٹ تھے تو ڈپارٹمنٹ کو چاہے تھا اتنے ہی فارم بھرا جائے بلا وجہ گریب لوگوں کا فارم بھرا کر نقصان کروایا گیا اور آج دور دراز علاقوں سے بلا کر دربدر کیا گیا اس کے ساتھ ہی ڈی 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 سی چیئر پرسنٹ ڈاکٹر شمشاد شان نے نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چودہ یونٹس سے لوگوں کو سیٹسفی نہیں کروا سکے گورنر صاحب سے کی مانگ کے رامبن ڈسٹک کو پریارٹی بیس پہ اور یونٹس دیے جائے دیکھیں ربی کے ساتھ بٹ زلفکار کی ریپورٹ جتنے یونٹس آج بڑھیں گے اتنے دوسرے سال یہ آٹومیٹکلی یونٹس بڑھتے جائیں گے یہ وجہ کمردین صانب سے ادیر منہ اپنی سلاکٹر نہیں سانب بشیر احمد محمد یوشرف صانب کرم دی محمد اکبال صانب محمد سلطان محمد یہی کریں گے کہ چودہ اگر اس سال یہ تو اگلے سال کم سے کم پچاس یونٹس دیسٹک رامبن کے لئے آنے چاہیے محمد اپنے دیمانڈ آپ کے پاس آئی ہے سر اس دیمانڈ کی لیسٹ ایک دی جائے وہ ویٹ کر کے کہ واقعی لگے کہ واقعی وہاں کے کوئی فارمولز میں جو ریڑ کا یہ کام کرتے ہیں اس سے بھی ہم لوگوں کو تاکہ اس کے اوپر اگر ہم ایک لیٹر لگائے کہ کتنے سارے لوگ ہمارے پاس بینفیشریز ہیں جن کو بینفیش دیا جا سکتا ہے لیکن ان کو ہم بینفیش نہیں دی سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سال ہمیں کسی پہ کام خطب کرنا پڑے گا لیکن نیکسٹ کے لیے آئندہ آگر کوئی ہم انشاءاللہ کمیشنر سے گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ نیکسٹ ایر ہمیں اچھے اور زیادہ کیسز ملیں تاکہ جتنے بھی یہاں پہ بینفیشریز ہیں ان کو ہم فائدہ دلا سکے 14 یونٹ سے ہم 200 جو بینفیشریز تھے ان کو ہم اس وقت سیٹسپائی نہیں کر پائے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں وہ چائز ہے ان کا ناراض ہونا کیونکہ ایک گریب جو ہے جو فارم فل کرنے میں ہی دو مہینے لگاتا ہے اور اپنا کم سے کم 200 سے 300 یا 1000 روپے اس کو کرایا لگا کے جو ہے اس کا لگتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آج یہاں سے مایس ہو کے جا رہا ہے میں یہی چاہتے ہو کہ گورنمنٹ یہاں پہ اس چیز پہ دھیان دے اور انشاءاللہ ہم بھی اس میں کوشش کریں گے گورنر صاحب سے بھی ملاقات کریں گے ہم سیکریٹریٹ جائیں گے ہم کمیشنر صاحب سے بات کریں گے اور دوسرا یہاں پر جو ٹی ایس بی پلان ہے جو باقی ڈسٹکس کو ملا ہے لیکن رامبان ڈسٹک اس میں باہر رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے صحیح بات نہیں ہے کیونکہ رامبان ڈسٹک بھی یہاں پر بہت زیادہ گریب لوگ ہیں اور فار فلنگیریہ ہیں زیادہ تر یہاں پر ہمارے لوگ بی پی ایل فیملی سے بیلان کرتے ہیں اور انہی چیزوں سے انہی مال مویشی پال کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو میں یہ بھی گزارش کروں گی گورنر صاحب سے کہ رامبان ڈسٹک کو پریورٹی بیس پہ اس ٹرائبل سب پلان میں لاکے ہمارے رامبان کے لیے بھی یونٹس سینچن کیے جائیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ بینیفٹ دے سکیں اور وہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں اس مال مویشی کو پال کے آگے کر سکیں شکریہ دیکھو جناب آپ کے مہدم سے ہم آرز کرتے ہیں آپ یہاں تک آئے ہیں رامبان میں ہم نے لگ بگ ادھر پانچ سال ہوگے مجھے ہارم بارتے ہوئے تو انہوں نے میرے کو آج بھی یہ اس میں دھوکا ہی دیا تو بولتے ہیں آپ کا نام ہی نہیں آیا اس لئے پیچھے بھی میرا جو نقصان ہوا ہے بیڑے میرے کو دو سو بیڑے چلے گئی ہیں ڈی سی صاحب کے پاس میں پہنچا اپلیکیشن بھی دیئی میں نے اور وہاں سے وہ بور رہے ہیں کہ آپ اوپر جاؤ اوپر ہے آپ کی فائل وہاں سے لاؤ فائل اور وہاں گیا میں وہ بور رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گا مابضہ دیکھو گریبوں کو کیوں نہیں ملے گا مابضہ ہم اسی پہ کاروبار کر رہے تھے اور روز گزار یہی تھا میں آپ کے ڈی سی صاحب سے اڈیویشن صاحب سے اور ان سے سب ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس سے دھیان دیں اور گریبوں کا یہ کیوں انہوں نے اتنا نائنصف ہی کرتے رہے ہیں اور اس سے جلد سے جلد سک سے کاروائی ہونے چاہے جو میری فائل انہوں نے یعنی کہ فائل میری جو دبائی ہے انہوں نے وہ ابھی تک نہیں ملی ہے یعنی کہ تین سال ہو چکے ہیں تو سب سے میں اپیل کر رہا ہوں ڈی سی سے بھی اڈیویشن سے بھی کہ جلد سے جلد وہ میری فائل تو وہ نکالے اور انصاف دیا جائے گا ضرور سے ضرور جناب عزیز صاحب گریب لوگوں کو انہیں ڈاکٹروں نے افیر کر کے تو ان کا خرچہ کروایا بے گناہ اگر ان کے پاس چودہ ہی یونٹ تھے تو ان کو کیا ضرور تھی دو سو فارم بھرنے کی اتنا اس وقت انہوں نے بلا کے یہاں پر کہ آپ کیمپ لگائیں گے آپ کو ٹریننگ دیں گے آپ کو بیڑے ملیں گی اور انہوں نے وہاں سے بلوا کے ہمارا ہزار ہزار روپیا خرچہ ایک ایک بندے کا کر کے جیسے کہ لیڈیز کا بتایا تھا کہ یہاں اس کو اس کو تو زیادہ ملے گا مثلا اس کو ریزیوریشن ہے لیڈیز ہے لیڈیز کو ملے گا سب سے زیادہ باقی لوگ پیچھے رہے جائیں گے اس وقت یہاں پر لیڈیز آئی ہیں کوئی بیمار ہے کوئی کچھ ہے وہاں سے گاری میں لائی گاری میں الٹی آتی ہے تو یہاں پر بیمار پڑی ہیں اب ان کا علاج کے لیے ہمیں لگے گا دس دس بیس بیس ہزار روپیا لگتا ہے خالی علاج کے لیے کیونکہ وہاں سے بھاڑی لوگ ہیں وہاں گاری میں بیٹھتے نہیں ہیں وہاں سے آتے ہیں تو ہمارے بیویاں جو وہاں سے لائی تھی وہ سب یہاں پر اس پرکر ڈیڈ پڑی ہیں وہ سب ڈاکٹروں کی غلطی سے اگر ان کے پاس چودہ ہی یونٹ تھے تو ان کو کیا ضرورت ان کو دو سو یونٹ بھرنے کیا کیوں گریب لوگ ان کو ایسے دھندے میں لگا کے ایک افی ڈیفٹ ہمیں ملتی ہے ڈائی سو روپیا میں دس روپیا کی ٹکٹ دے دس روپیا کی ٹکٹ دو سو میں ہمیں دو دو سو کے ہمیں ٹکٹ لگا کے یہاں پر ہم نے یہ فارم بھرے ہیں اگر ان کے پاس یونٹ کام تھا تو ان نے کیا ضرورت ان کو اتنے ان نے بتانا تھا چلو چودہ کے اٹھائی بار دیتے ان نے کیسے چودہ بار دے ایل ٹاپ دیکھو بہنیال دیکھو اور گول گلاب گر گلاکہ دیکھو وہاں سے لوگ آئیں صبح ہمیں بہت دوری سے بلائے گیا ہے دوخہ دوخہ بازی کر کے ہمیں یہاں بلائے گیا ہم نے بارم فارم بھرے ہیں ان نے ہمیں ضرورتی فارم بھروائے کم سے کم جنابڑی تین ہزار ساڑھے تین ہزار فارم پر بھی لگے ہمیں اور پلس آج کا خرچہ بھی ہے یہ کون ہمیں دے گا آج یہاں آ کر یہاں ان میں مداری کی کھیڑ لگائی چیر ڈال کر جن کا نام چڑھایا ہے انہوں نے میرے خلق یہ رشوت دی ہے اس وزہ سے وہی پتھے انہوں نے اٹھائی تو باقی والی پتھے انہوں نے رجکٹ کر دی لہذا ہم پر انساق پرنا چاہیے